اسلام علیکم دوستو آج ہمارا ایک کمپیٹیشن تھا یونیورسٹی آف لاہور میں کلیگرافی اینڈ پینٹنگ کا اوور ون ہنڈرڈ پلس ٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اپنی پینٹنگ ہم آپ کی ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے بنائی وہاں پہ جو کینویس ہمیں پروائیڈ کیا گیا اس کا سائز تھا ایٹین بائی ٹوئنٹی فور سب سے پہلے ہم نے کینویس کو پروپیئر کیا کمپیٹیشن میں ہمیں جتنا مرضی ٹائم ملے ہمارا سب سے پہلا کام ہے کینویس کو پروپیئر کرنا اور ایک ریلک میں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی ایک ریلک کا استعمال کرتے ہوئے میں نے سب سے پہلے کینویس کو پروپیئر کر لیا اور دو کوٹ میں نے کینویس پہ ایک ریلک کے اپلائی کیے ٹھیک ہے جی یہ ایک شورٹ سا ویڈیو ہے ویسے تو وہ کمپیٹیشن تھا لیکن پھر بھی میں ٹرائپوڈ ساتھ لے کر گئی تھی اور ویڈیو میں نے بنایا تھا ٹھیک ہے جی میں نے یہاں پہ سب سے پہلے کینویس پہ ایک ریلک کا آکر کلر اپلائی کیا ہے اور اس کے بعد میں نے ریڈ اور بلو کو مکس کر کے ایک شیڈ اپلائی کیا ہے بیک گراؤنڈ پہ برن پیپر ٹیکنیک پہ میں نے کام کیا ہے اور سارے کلرز میں نے ایک ریلک کے یوز کی ہیں اور جو پینل میں میں نے کلر اپلائی کیا ہے وہ آکر ہے اور جو پینل کو بلڈ کرنے کے لئے میں نے کلر اپلائی کیا ہے وہ را امبر میں میں نے تھوڑا سا بلیک ٹالا ہے اور بیک گراؤنڈ پہ میں نے ریڈ میں تھوڑا سا بلو مکس کر کے پرپل ریڈ کلر بنانے کی کوشش کی ہے اس کے بعد میں نے ایک نومل سائز کے برچ سے بلیک کلر سے کچھ انسائٹ کیلیگرافی کی ہے یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو میں نے ٹائم لیپس سے بنائی تھی ٹھیک ہے کیونکہ کافی لنڈھی ویڈیو ہونے والی تھی اسی لئے میں نے اس کو ٹائم لیپس سے ہی بنا لیا تھا اس کے بعد میں نے بلو میں آکر اور وائٹ کلر ڈال کے اس سرکر میں کلر کر دیا تھا کیونکہ یہ گومپیٹیشن تھا میرے آس پاس بہت سارے پارٹیسپنٹس کام کر رہے تھے اور میں اپنی سسٹر کا ابائیہ بچانے کے لیے ایک کوٹ پہن کے کام کر رہی تھی تاکہ ان کا ابائیہ خراب نہ ہو تو اسی لئے میرا کینویس تھوڑا سا خراب ہویا تھا میری جو کف پہ کلر لگا ہوا تھا وہ کف ہی ہوگا شاید ہاتھ کا کف ہی ہوتا ہے گیس جی تو کف پہ جو کلر لگا ہوا تھا وہ لگ گیا پینل میں تو اس کے بعد میں نے بیک گراؤن کے کلر میں سیم کلر میں تھوڑا سا وائٹ کلر شامل کر کے کلیگرافی کی تھوڑی سی میں نے کلیگرافی ہٹا کے کی تھی ہٹانے سے برا دیا ہے کہ جو بلیک کلر تھا وہ نظر آیا پھر جو بیک گراؤن کا کلر تھا آپ دیکھیں وہ بھی نظر آ رہا ہے تیسرا کلر میں نے لائٹ ریڈ یوز کیا ہے یہ بھی ایک اورنج سے ملتا جلتا براؤن کا شیڈ ہے اس کے بعد جب تو ہمارے کلر ڈرائی ہو رہے تھے کیونکہ ویدر بہت زیادہ تھنڈا تھا اور اسی لیے اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ میں بہت ٹائم دوں لائف پینٹنگ کرنی تھی اور بہت لیمٹیڈ ٹائم تھا یہاں پہ ہم نے ڈیزائن کیا اپنے اس سرکل کو اور اس کے اندر ہم نے لکھنا تھا یہ ہمارے پاس وہاں پہ ٹائٹل ملا تھا جو ہمیں لکھنا ہی لکھنا تھا پینٹنگ پہ اس کے بعد آکر کلر کا استعمال کیا میں نے اور کچھ کچھ پورکشنز اس پہ مجھ سے مس بھی ہو گئے اس کا ریزن یہ ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا پورٹیکل اینگل کو یوز کیا اور اس کے اوپر ہم نے کام کیا یہاں تک کام کرنے کے بعد میں چلی گئی تھی ادھر پارٹسپنٹس کا کام دیکھنے اس کے بعد میں نے گرین میں وائٹ کرنے کے دعوال ہوتا ہے جی اسٹوڈنٹس کو اتنی بھوک لگی ہے ہمارے بھائی کو بھی اتنی بھوک لگی ہے یہ سب کھانا کھا رہے تھے اور یہ تھا جی احوال پورے گراؤنڈ کا یعنی جو وہاں پہ آرٹ وکس بن رہے تھے ان کا میں نے ایک شورٹ سا ویو ریکارڈ کر لیا تھا تاکہ میں آپ سب سے شیئر کر سکوں اور لاسٹ ویڈیو کی طرح میں یہ نہ کہوں کہ کسی کا بھی کام مجھ سے اچھا نہیں تھا دیفنیٹلی سٹوڈنٹس نے بہت اچھا کام کیا تھا اور بہت اچھی پریکٹسز تھی ان کی ماشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے کام پر واپس آئے اور میں نے وائٹ کلر کے ساتھ لکھنا شروع کیا آپ یہ دیکھ لیں کہ بلیک سے وائٹ تک ہر کلر میں میں نے نہ تو ریپیٹ کیا ہے سیم سیم لفظ لکھے ہیں اور نہ ہی اوپر اوپر کر کے لکھا ہے ہر کلر نظر آ رہا ہے گراجولی کہ میں نے کہاں پر کیا لکھا ہے اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فبیعی عالی ربی کماتو کا زبان ہم نے لکھنا تھا تو وہ میں نے مارکر سے دونوں چھوٹے پینلز میں یعنی سرکل میں اور چھوٹے پینلز میں بھی لکھ دیا تھا کیونکہ ادھر کوئی ٹیکسٹ میں لکھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی مارکر میرا سی نہیں چل رہا تھا تو میں نے بسم اللہ لکھی اور یہ اللہ اکبر میں نے اس سیم بیک گراؤن کے کلر میں تھوڑا سا وائٹ کلر ڈال کے لکھا ہے اور اس کو میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی پیلٹ میں یا پینٹنگ میں جہاں جہاں ہو سکا میں نے جتنی ڈیٹیل ایڈ کر سکتے تھی وہ کی اس کے بعد میں نے چوک کی مدد سے پہلے چوک کو ہلکا سا پورے کینویس پہ سپریڈ کیا جہاں جہاں لیفنگ ہونی تھی تاکہ لیف باہر نہ چپکے اور اس کے بعد میں نے رف سا کمپوز کر کے اور رخمان لکھا یہاں پہ میں کیبرے کے سامنے آگئی تھی اس کا ریزم یہ ہے کہ میری کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا وہاں سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے اور اس پہ میں نے پھر بعد میں اڈیسیب ڈرائی ہونے کے بعد سلور لیف اپلائی کیا کیلیگرافی کو میں نے انسائیڈ لے جانا تھا اسی لئے پینل کو میں نے کیلیگرافی والی سائٹ پہ بلر کر دیا مارکر سے جو بسم اللہ میں نے لکھی تھی اس کو میں انسائیڈ لے گئی یعنی اس پہ میں نے کلر کا واش دے کے اسے ڈیپتھ میں کر دیا اور دوبارہ سے برش کی مدد سے میں نے خط کوفی میں بسم اللہ لکھی تو جو کچھ میں نے لکھا ہے فونٹس یہ جو پریکٹس میں نے کی ہے جو پینل کے پیچھے سے شو ہو رہی ہے وہ میں نے خط سلس میں کی ہے اور اس کے اوپر جو عرحمن لکھا ہے وہ میں نے موڈرن میں لکھا ہے باقی سارا کا سارا کام میں نے کوفی میں کیا ہے اور جو سرکل میں لکھا ہے وہ فری سٹائل کیلیگرافی ہے پینل میں میں نے سب سے پہلے آکر کلر کی مدد سے ڈیم سا فبیعی عالی ربی کماتو کا زبان لکھا اور ایک اور پینل بنا کے تو اس کو میں نے بلر کر دیا مینوائل ایک فرینڈ آگے تھے ان کو لکھوانا تھا امن و انصاف تو وہ ویسے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں نے ان کو لکھ دیا اس کے بعد میں نے مارکر سے لکھا فبیعی عالی ربی کماتو کا زبان بلیک مارکر سے ایک تو وہ بہت زیادہ تھن لگ رہا تھا براؤن بلیک کے ساتھ لکھا اور برش کے استعمال کرتے ہوئے سیم سیم میں نے جیسے لکھا تھا اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا یہاں میری پینٹنگ ڈن ہوئی بیگ پہ میں نے اپنا نیم لکھا اور اپنی پینٹنگ سبمیٹ کرا دی فری ہوتے ہی سب سے پہلے میں نے جو سٹوڈنٹس نے آرٹ ورک سبمیٹ کرائے تھے وہ ریکارڈ کی ہے کیونکہ میں کوئی رکس نہیں لینا چاہتی تھی اور آپ سب دیکھ لیں کہ کیسا کام تھا پینٹنگ سبمیٹ کرانے کے بعد ہم پہنچے آڈیٹورین ریزلٹ انانسمنٹ کے لئے اور مینوائل ایک بلی آگئی جی سیمنی کو اٹینٹ کرنے اور وہ چاہتی تھی کہ ریزلٹ وہ ہی انانس کرے بہت کھپایا اس نے مینجمنٹ کو پورے آڈیٹوریم میں بھاگی ریزلٹ انانسمنٹ میں کافی ٹائم تھا تو آپ کی بہن نے اور ہمارے گروپ میمبرز نے مل کے سٹڈ داؤن کومیڈی سٹارٹ کر دی اور پورے آڈیٹوریم کو ہسایا اور ہم لوگوں کی بوریت دور نہیں ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ ہم پکس بناتے جا رہے تھے جو موقع مل رہا تھا ہم اس سے فرپور فائدہ اٹھا رہے تھے بہت ٹائم ہو گیا تھا جی ویٹ کرتے کرتے جب ریزلٹ انانسمنٹ ہوئی تو ہمیں اپنی سٹڈ ڈاؤن کومیڈی بھی بند کرنی پڑی بہت انتظار کے بعد آپ کی بہن کو مدو کیا گیا تخت پہ ان کا آوارڈ ریسیف کرنے کے لئے اور الحمدلللہ آپ کی بہن نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی کیلیگرافی پینٹنگ کے کمپیٹیشن میں اور یہاں سے ہم نکلے فوری کینٹین پہ کینٹین سے ہم نے کھانا لیا اور ہم نے گھر واپسی پہ کھانا کھایا آپ کو پتہ ہے یہ آپ کی بہن کے صبر کا پھل تھا کیونکہ میں بھوکے پڑ گئی تھی میں نے بالکل ناشتہ نہیں کیا تھا صبح سے ہم گئے ہوئے تھے اور تقریباً ساڑھے چھے بجے ہماری گھر واپسی ہوئی تو میں نے بغیر کھانا پینا کھائے کام کیا اور راستے میں مجھے یاد آیا کہ بیلی سجن مطر گھر پہ انتظار کر رہے ہوں گے تو ان کے لئے کیک لے کے جانا چاہیے ہم نے کیک خریدہ اور گھر کی طرف واپس روانا ہو گئے میں نے ولوگنگ سٹارٹ کر دیا الحمدللہ ہمارے 40 کے پلس فالورز ہو گئے ہیں آپ سب نے مجھے ولوگنگ میں بھی سپورٹ کرنا ہے جیسے آپ نے مجھے آرٹ کے کانٹینٹ پہ سپورٹ کیا ہے لائک فالو شیئر سبسکرائب سب کرنا ہے مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ